بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی All For You Cooking & Vlog کے کچن میں آپ کو خوش آمدید تو آج بہت زبردست قسم کی ایک ڈش بن رہی ہے بیسن سے سالن بنائیں گے ہم بہت منفرد ترقیب ہے فالو کیجئے گا اینڈ تک ویڈیو کو دیکھئے گا اور لائک کمنٹ شیئر ضرور کریں تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو اور پلیز نئے آنے والے چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ جب بھی ویڈیو اپلوڈ کروں تو نوٹفکیشن آپ کو ملے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا تو یہاں پر میں نے ڈیڑھ کپ بیسن لیا ہے اس میں میں ڈالوں گی ایک چاہ کے چمچ لیسن ادھرک کا پیسٹ مسالوں میں پیسا ہوا دھنیا آدھی چاہ کے چمچ پھوری سی حلدی کلر کیلئے ڈالیں گے آدھی چاہ کے چمچ چلی فلیکس یعنی کہ پٹی ہوئی مرش آدھی چاہ کے چمچ پیسا ہوا گرم مسالہ اور یہ میکس گرم مسالہ ہے آدھی چاہ کے چمچ لازمیچ پاورڈر زیرہ ڈالیں گے آدھی چاہ کے چمچ ایک چھٹکی اجوائن ڈالیں گے تمام مسالے اس میں ڈال دیتے ہیں نمک ڈالیں گے ہزبی ضرورت ایک چاہ کا چمچ میں نے اس میں نمک ڈال دیا ہے آپ اپنے ضرورت کے مطابق ڈال سکتے ہیں یہاں پر پیاز اور ہری مرچ کی پیسٹ میں نے بنا کر رکھی ہے اس میں سے ایک چمچ لے کے میں اس میں ڈال دیتی ہوں میں نے اس کی گریوی کے لیے بنا کر رکھی ہوئی ہے لیسن ہری مرچ اور پیاز کی گریوی تو یہاں پر ہم دو چمچ دہی شامل کریں گے اب ہم نے اس کو ایک سخت سا پیسٹ تیار کرنا ہے اس کا سخت قسم کی ڈو تیار کرنی ہے آٹے سے زیادہ سخت جیسے ہم آٹا گھونتے ہیں اس سے بھی زیادہ سخت ہم نے اس کی ایک ڈو تیار کرنی ہے تھوڑا تھوڑا سا پانی ڈال کر اس کی ڈو تیار کریں گے بلکل تھوڑا پانی ڈالیے گا تاکہ بہت سخت قسم کی ہمیں ایک ڈو تیار کر سکیں ہاتھوں سے بہترین طریقے سے اس کی ڈو تیار ہوگا تیار کرنے کے بعد میں آپ سے ملتی ہوں یہ دیکھیں ایک سخت قسم کا ڈو تیار کر لیا ہے ہم نے گھون کر اس کو اور اگر یہ آپ کے ہاتھوں پر چپک رہا ہو تو ہم آلیاں گھی لے سکتے ہیں تھوڑا سا ایسے یہ دیکھیں ہی میں نے لیا اور اس کو اس سرکے سے لگایا ہے کہ ہم اس کو گھون لیں گے تاکہ اس کی چپ چپاہر جو ہے وہ ختم ہو جائے اگر آپ اس کو بہت زیادہ سخت گھون دیں گے تو یہ چپکے گا نہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں الحمدللہ ہماری ڈو تیار ہے ہمیں کیا کرنا ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں اب ہم نے اپنے ہاتھوں کو تھوڑا سا چکنا کر لینا ہے یہ دیکھیں گھی یا اوائل سے چکنا کر لیں اس میں سے ہم تھوڑی سی لوئی چھوڑیں گے اور اس کو اس طریقے سے یہ دیکھیں اس کو تھوڑا سا لمبا کریں گے تھوڑا سا ایک پیڑا لیں گے اور یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم اس طریقے سے اس کے چھوٹے چھوٹے جتنے بھی آپ کو سائز چاہیے ہم اس سائز میں بنا کر اس طرح ڈش میں رکھتے جائیں گے اس طریقے سے ہم بنا بنا کر جتنے سائز میں ہمیں چاہیے ایک ہی سائز میں ہم بنا بنا کر رکھتے جائیں گے شیپ آپ اپنی مرضی سے دے سکتے ہیں لنبائی میں رکھنا چاہتے ہیں لنبائی میں رکھ لیں اگر آپ گلائی میں یا پھر ٹککی کی شیپ میں رکھنا چاہتے ہیں تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں اس سے زیادہ بڑا سائز کر سکتے ہیں سوٹا بھی کر سکتے ہیں آپ کی مرضی یہ دیکھیں اس طریقے سے بنا بنا کر آپ یہ دیکھیں اس طریقے سے رکھتے جائیں دوسری بات یہ ہے آپ اس طریقے سے یہ بنا کر اس کو اچھے سے دھوپ میں سکھا کر آپ اس کو اچھے ساتھ بہینے کے لئے محفوظ بھی کر سکتے ہیں جب آپ نے بنانا ہو تو آپ اس کو نکال کر آرام سے بنا سکتے ہیں تو یہ تمام جو ہے وہ میں اچھے سے بنا لوں اس کے بعد جو ہے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہم اس کو پکائیں گے کیسے بہت زبردست محنت تو تھوڑی سی کرنے پڑتی ہے لیکن ٹیسٹ بہت اچھا نکلتا ہے بہت یونیک قسم کی ڈش ہے جب آپ بنائیں گے تو خود آپ کو اندازہ ہوگا کہ واقعی اس کا ٹیسٹ کتنا زبردست ہے بہت ڈیفرنٹ ٹیسٹ ہے اس کا بہت پسند کی جاتی ہے یہ ڈش اچھا جی الحمدللہ یہ دیکھیں میں نے اس طرح تمام جو ہے وہ گوڑڑے بنا لیا ہے اس کو گوڑڑے بھولتے ہیں بیسن کی گوٹیاں بھی بھولتے ہیں اس کو اور اس کو تھوڑا سا سکھا لیں سکھانے کے بعد ایک گھنٹہ آدھا گھنٹہ کافی رہے گا تھوڑے سے یہ ہارڈ ہو جائیں گے یعنی کہ اس میں پھر آپس میں چپکنے کا نہیں اندیشہ رہے گا تو آپ اس کو جو ہے اس کے بعد پکانے کے لئے لیکن ابھی یہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے تو میں اس کو بالکل نہیں سکھا رہی ہوں یہاں پر کڑائی میں میں نے اس کو فرائی کرنے کے لئے لیا ہے اوائل یا گھی جو بھی آپ چاہیں استعمال کر سکتے ہیں لو فلیم رکھیں پہلے پھول گرم کریں اس کے بعد لو فلیم رکھیں اور اس کو جو ہے ایسے اٹھا کر یہ دیکھیں اس کو میں کرنے لگی ہوں فرائی تھوڑی دیر نہ چھیڑیں پڑے رہنے دیں تمام کو جو ہے میں فرائی کر لیتی ہوں ہلکی فلیم پہ کریں گے ہم اس کو اس کا کلر سنیری کرنا ہے ہم نے یہ تھوڑے ہارڈ بھی ہو جائیں گے اس کے بعد یہ دیکھیں تمام میں نے ڈال دیئے چھوڑی دیرہ ہم اس کو نہیں چھیڑیں گے میں نے آپ کو بتایا ایک منٹ کے بعد یہ دیکھیں ہم نے اس کو پھلا دیا بس ہم اس کو خلو فلیم پر فرائی کر لیں گے دیکھیں جو چپکے تھے جن کو میں نے چپس لگا دیا وہ تھوڑے سے چھوڑ گے لیکن اگر ایک منٹ بعد آپ ہلائیں گے یہ بلکل نہیں ٹٹیں گے تو ہم ان کو فرائی کر لیتے ہیں یہ دیکھیں جی ہمارے گوڑڑے جو ہیں وہ گوڑڑن فرائی ہو گئے ہیں اب ہم ان کو نکال لیتے ہیں دیکھا یہ آپ نے کہ کتنے ہارڈ ہو گئے ہیں یہ دیکھیں تمام نکال لیتے ہیں ہم اسے کریں یہ دیکھیں ہمارے گوڑے جو ہے فرائی ہو گئے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اور یہ کتنے ہارڈ ہیں یہ بلکل نہیں ٹٹیں گے اب جب ہم ان کا سالن بنائیں گے تو ٹھیک ہے اور اب یہاں پر ہم اسی آئیل میں کھانے کھانے ایک کھانے چمچ لیسن عدد کا پیس پرائیں گے اور یہ جو اس کا چورا بیچ میں تھا اس سے بہت سکرے بھی بن جائے گی اس کی آپ ٹینشن نہ لیں اور یہاں پر ایک عدد بڑے سائز کی پیاز اور تین عدد ہری مرچوں سے میں نے ایک پیس بنا کر رکھا ہوا ہے میں نے اس میں شامل کر دیا اس کو ہم پرائیں گے بڑے سکریں گے الحمدلللہ یہ پیاس ہماری ہوگی ہے فرائیں گے اس کا کلر جو ہے اب یہاں پر ہم دہی شامل کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم تقریبا چار ہانے کے چنمچ اس میں اس وقت ہی شامل کریں گے ٹھیک ہے ہمیں گے چھوٹا اس کا کلو نمک کو مبارک کریں گے حضر زائی کا نمک دڑا مشرہ چاہ کی چمچ آدھی چاہ کی چمچ حلدی آدھی چاہ کی چمچ آدھی چاہ کی چمچ زیرہ نمک میں سے آپ اپنی مرضی کے مطابق لے لیں جتنا آپ کھاتے ہیں پیس کم اب ہم ان مسالوں کو کر لیں گے فرائی اچھا سا مسالہ بھونیں گے یعنی کہ تاکہ مسالے جو ہیں وہ کچھے نہ رہیں ایسے یہ اتنی مشکل نہیں ہے تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے اسے پی ایک گوڑڑے بنانے کے لیے ہمیں پندرہ منصر چاہیے ہوتے ہیں اور اس کے بعد ہے آم پروسس ہوتا ہے جیسے آم سالن بنتا ہے اور بہت ہی آسان جھڑ بٹس ہی ہے اس کے بعد تیار ہو جاتے ہیں اور بہت مزے کے لگتے ہیں اچھا سا ہم اس کو فرائی کریں گے جی الحمدللہ مسالہ جو ہے ہمارا اچھا سب بھون گیا ہے یہ دیکھیں گے گیر کا الگ ہو گیا ہے اور مسالہ بہت ملائم ہو گیا ہے ہمارا اب اس میں ہم پانی ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں تقریباً ڈھائی گلاس میں پانی ڈالوں گی کیونکہ پانی ڈالنا زدری ہے اس لیے کہ گودرے جو ہیں جب ہم اس میں ڈالیں گے تو وہ پانی کو چوسیں گے نرم ہو جائیں گے وہ اس لیے گریوی کو جتنی رکھنی ہے ہمیں اس انتازے کے مطابق ہمیں پانی زیادہ ڈالنا ہے ورنہ سارے پانی کو گودرے چوسیں گے اور یہ خوشک ہو جائے گا بلکل تو ہم اس میں تین گلاس یا ڈھائی گلاس پانی ڈالیں گے تقریباً ڈھائی سے تین گلاس سے پانی ڈال دیا تھا اس کو بوائل آ گیا ہے اس میں ہم ڈالیں گے ایک چاہی کی چمچ دھنیا پاورڈر اور آدھی چاہی کی چمچ زیرا پاورڈر بھون کے پسک لیا تھا اور اچھا سا مکس کر دیں گے اس پر یہ مسائلے ڈالنے سے بہت زبردست خوشبو آتی ہے اب یہ بوائل ہو گیا ہے اب ہم اس میں تمام دیسن کے جو گولو ہم نے بنائی تھے شامل کر دیتے ہیں اور اس کو ڈھپ دیتے ہیں پانچ منٹ بعد ہم اس چیک کریں گے اس کو پکتے ہوئے تقریباً پانچ منٹ ہو گئے ہیں اب ہم دو چمچ دہی مزید شامل کریں گے ٹھیک ہے اور آدھا نیمون ہم اس میں نچور دیں گے اس سے ٹیسٹ جو ہے بہت ہی زبردست ہو جائے گا یہاں پر آپ نمک چیک کر سکتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ پانی جو میں نے ڈالا تھا وہ کم ہو گیا ہے اور گاڑا بھی ہونا شروع ہو گیا ہے اور ابھی جو گوڑڑے ہیں ہمارے تھوڑے ہارڈ ہیں جب تک یہ نرم ہوں گے اس کا پانی چوسیں گے ہمارا شوروہ جو ہے وہ کافی حد تک گاڑا ہو چکا ہوگا اس لئے اس میں زیادہ پانی ڈالنا ضروری ہے ٹھیک ہے اب میں نے مکس کر دیا ہے دہی اور لیمون کو یہاں پر بہت زبردست ٹیسٹ کر کے آئے گا اب ہم اس کو مزید بند کر دیتے ہیں پکنے کے لئے 6 سے 7 منٹ پکنے کے بعد ہم اس سے اس کو کھولیں گے اور پھر چیک کریں گے آه